دبائی وزیراسم کی معاملے خصوصی برائی اوورسیز پاکستانیز ہومین ریسورڈ ڈیویلپمنٹ اور چین میں نیشنل ٹوروریزم کاؤڈینیشن بورڈ پاکستان سید زلفکار علی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سیاہوں کے لیے ایک بہترین سیاہتی مقام ہے جن میں پہاڑ سہرہ ساحل قدیم ہندو تحزیب سب سے بڑا اور قدیم گرجہ گھر سوفی سائنس اور دیگر کئی تحزیب اور قدیم مقامات شامی ہیں ایسی مقامات کے ساتھ سیاہوں کے لیے پاکستانی عوام کے مہمان نوازی ناقابل تسخیر ہے انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر پاکستان میں ان فقید المثال سیاہتی مقامات کا دورہ کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کانسلیٹ جنرل آف پاکستان دبائی شمالی امراض کی جانت سے میڈل ایکس یونیورسٹی دبائی کیمپس میں پاکستان کی سیاہت کی حوالے سے ویبنار کی مشترکہ طور پر منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر کانسل جنرل آف پاکستان دبائی اور شمالی امراض جناب احمد امجد علی نے میڈل ایکس یونیورسٹی دبائی کیمپس کے طلبہ اور طالبات کو پاکستان میں سیاہت کے حوالے سے مفصل بریفنگ بھی دی اور ورچوال ٹور بھی کر آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر مکتبہ فکروں اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مواقع ہیں ہمارے پاس دنیا کا بلند ترین پولو گراؤن، سب سے بڑا سرد سہرہ، کتبی خطے، باہر لمبی گلیشئر، دنیا کی بلند ترین پکی سڑک، دوسری بلند پہاڑی چوٹی، اتابات جھیل کی شکل میں قدرتی اجائبات سمیت کئی منفرک مقامات شامل ہیں مزیری آسان کے معاملے خصوصی برائے آورسیز پاکستانی سومن ریسورٹ ڈیویلپمنٹ اور چیئرمن نیشنل ٹوریزم کارڈینیشن بورڈ پاکستان سید زلفیقار علی بخاری اور کانسل جنرل آف پاکستان دبائی شمالی اماراک احمد امجد علی نے میڈل ایکس یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات سے باتشیت کی اور ان کے سوالوں کا اتمنان بخش جوابات دیئے کانسل جنرل آف پاکستان احمد امجد علی نے پاکستانی سیاحت سے متعلق خصوصی دستاویزی فلم بنانے اور ویب نار کے شرکہ کے ساتھ شیئر کرنے پر یونیورسٹی کی طلبہ نیسا کلسوم کو خراج تحسین پیش کیا